محطرم ناظرین کرام میں آپ کے سامنے آج پپ جی گیم کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آج کے اس دنیا کے اندر نوجوان کا طبقہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہی تباہی کے دانے پر کھڑا ہوا ہے جہاں سے انہیں نکاننا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لیے اس گیم کی حقیقت کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں لیکن شریعت اسلامیہ نے وقت کی حفاظت اور بامقصد زندگی کے قیام کا حکم دیا گیا ہے اور لہوالعیب اور لغو باتوں سے بچنے کی ممانت کر دی گئی ہے اور ممانت کا یہ ہرگز مسئل مقصد نہیں ہے کہ تفریقی بھی اجازت نہ ہو بلکہ تفریق تو مستحسن و مطلوب قرار دیا ہے تاکہ اس سے جسم کی سستی دور ہو کر اس کی طبیعت میں نشات ہمہانگی اور چستی اور فرطوری داخل ہو اور انسان زندگی کے عالی مقصد یعنی عبادت درم متقامل دور پر متوجہ ہو سکے لہٰذا تفریقی کھیل اقود کے سزلے میں فقہ اکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ حصول و ضوابط بیان کیا ہے جس سے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہتے ہیں کہ ہر ایسا کھیل جس میں دینی و دنیاوی کوئی مسئلہ تو مقصد نہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی غرض غرض سہی ہو بلکہ اس محض وقت گزاری کے لیے اس کھیل کو کھیلا جاتا ہو تو ایسا کھیل ناجائز ہے اور ہر ایسا کھیل جس میں دینی و دنیاوی مقصد و مسالح تو ہو لیکن کتاب اللہ اور سنت رسولان نے اس کی ممانت کر دی گئی ہو اس کو منع کر دیا گیا ہو تو یہ کھیل بھی ناجائز ہے اور ہر ایسا کھیل جس میں لوگوں کے لیے مسلحات و فوائد تو بہت ہو مگر تجربے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہے اور ان کا کھیلنا انسان کو اللہ کی یاد اور فرائض شرعیہ سے غافل کر دیتا ہے تو یہ کھیل بھی ناجائز ہیں اور اسلام میں بامقصد تفریقی جو اجازت بھی گئی ہے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اسلام سستی و کاہلی کو ناپسند کرتا ہے اور چشتی و فرہات کو پسند کرتا ہے کیونکہ شریعت عین انسانوں کی مسلحت کے مطابق نازل کی گئی ہے اس لیے اسلامی تعریمات پر مسلمانوں کو خوشی خوشی عمل کرنا چاہیے اور بامقصد زندگی کی طرف گامزن ہو اور جسم و روح کے نشاق کے ساتھ بامقصد زندگی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے چنانچہ اسلام نے چند تفریحات کی اجازت ہی نہیں بلکہ اس کی ترقیب بھی دلائی ہے جن پر عجرہ سواب کا وعدہ بھی کیا گیا ہے مثلا نشان بازی ترقی پیدل دور لگانا اسی طرح سے ترقی کی مشک سواری کی مشک ان سب کے اندر عجرہ سواب لڑکا گیا ہے اور اس کی علاوہ جہاں شریعت اسلامیہ نے بہت سے تفریحی کھیلوں کی اجازت دی ہے وہی پر بہت سے ایسے کھیلوں کو منع کیا ہے جو تذیعہ اوقات کا ذریعہ بنتی ہے جو بہت سارے جھگڑوں کا باعث بنتے ہیں اور جو جوہاں اور قیمار کا ذریعہ بنتے ہیں ایسے کھیلوں کی ممانت کی گئی ہے مثلا چوسر شترنچ کبوتر بازی مرغ بازی بٹر بازی جانوروں کو لڑانا ویڈیو گیم گوٹی لوڑو تاش کھیلنا وغیرہ وغیرہ یہ سب کھیل ناجائز قرآن نیلے ہیں اور ان تمام کھیلوں میں سوائے نقصانت کی کچھ بھی نہیں ہے اس لئے یہ تمام چیزیں منع کی گئی ہے اور رہی بات پبجی گیم کی پبجی گیم تو یہودیوں نے اس کو بنایا ہے یہودیوں کا ایجاد کردہ ہے اور اس میں چند شرعی مفاصد پائے جاتے ہیں جن کو میں ابھی بیان کرتا ہوں نمبر ایک یہ گیم محض لا یعنی ہے اس میں وقت سہت دماغی قوت طاقت کی دماغی قوت طاقت کی بربادی کی علاوہ کوئی قابل ذکر دینی و دنیای فائدہ نہیں ہے اور اسلام اس طرح کی لا یعنی بے فائدہ باتوں کی اور وقت برباد کرنے والے چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اس طرح کا گیم کھیلتا ہے تو وہ اس کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ اسے نماز وغیرے کی فکر تو کیا خود کا بھی اسے ہوش نہیں رہتا اور اسلام اس طرح کی کوئی بھی کھیل کی اجازت نہیں دیتا ہے اگر جو اس میں دنیا بھی کوئی فائدہ ظاہری موجود ہو لیکن اس طرح اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا اور جو لوگ اس طرح کا گیم کھیلتے ہیں ان کا ذہن منفی ہو جاتا ہے اور وہ درہ درہ کے ماردہار کے باتیں سوچنے لگتا ہے جس طرح کے بہت سارے حالات ہمارے سامنے شہید ہیں اور اس طرح کے واقعہ سامنے رونما ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گیم موبائل یا کمپوٹو پر نیٹ کنیشن کے ساتھی کھیلا جا سکتا ہے اس کے بغیر نہیں اور بعض اصحاب نظر کی رائی یہ ہے کہ اس گیم کے پیچھے ایک یہودی لابی کام کر رہی ہے جو لوگوں کا بالخصوص مسلمانوں کا پرسنل ڈیٹا محفوظ کرنا چاہتی ہے تاکہ بچے کچھے مسلمانوں میں جو عفت و پاک دامینی باقی رہ گئی ہے اسے تار تار کر دیا جائے اور پوری دنیا کو شیطانی جال کا شگنجہ بنایا جائے اس لیے شریعت اسلامیہ کی روح سے پبجی گیم کھلنا ہرگی جائز نہیں اس سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم کو اس تمام باتوں سے اجتناب کرنے کی کوشش عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم کو اس طرح کی لایان باتوں سے ہم کو دور رہینے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال عزیز دوستو میں نے اس ویڈیو کلیپ کے اندر کھیل کے تمام ہی پیلوں کو عشقہ رکھ کرنے کی کوشش کی ہے اگر کچھ کسی تشنے کی باقی رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو میں دور کرنی کوشش کروں گا آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں